السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم ہشکاش کے بارے میں بات کریں گے ہشکاش جسے عام طور پر ہسخس بھی کہا جاتا ہے اور کوکنار بھی کہا جاتا ہے ہشکاش کا استعمال کھانوں میں سردائی میں اور مختلف عدویات میں عام استعمال کیا جاتا ہے یہ پاکستان ہندوستان بنگلہ دیر چین ایران وغیرہ میں پیدا کی جاتی ہے موسم سرما کے شروع میں ہی اس کی کاش کی جاتی ہے کیونکہ اس کے پودے سے فیوم حاصل کی جاتی ہے اس لیے اس کی کاش عام نہیں ہوتی حکومت سے اجازت لے کر یا ٹھیکہ لے کر ہی کر سکتے ہیں ہشکاش کے بیج سفید اور سیاہ دو قسم کے ہوتے ہیں لیکن عام طور پر سفید بیج ہی زیادہ استعمال کیا جاتے ہیں اس کا پودہ ہڑائی سے تین فٹ کا ہوتا ہے اس کا پھل گول بیز بھی ہوتا ہے وزن میں نہایت ہلکہ اور اندرونی حصہ ہانے دار ہوتا ہے ان ہانوں کے اندر چھوٹے چھوٹے سفید دانے ہوتے ہیں جنہیں ہم ہشکاش کہتے ہیں پوست کے ذہکے میں کرواہٹ ہوتی ہے اس کا چھلکہ بیج اور جوہر تینوں عدویات میں استعمال کی جاتی ہیں ہشکاش کا عمومن مختلف خانوں میں استعمال کیا جاتا ہے خانوں کے استعمال کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سے طبی فائدے میں ہیں جن کو جان کر آپ لازمی اس کا استعمال کریں گے ہماری ویڈیو کا آخر تک لازمی دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں میں ہوں حکیم عمر اور آپ دیکھنے ہیں ہشکاش کے اندر بہت سے صحت بخش اجزاء پائے جاتے ہیں جیسے کیلشیم، گیشیم، فاس فورس، اومیگا تھری، فیٹی ایسر، فولیڈ، زنک، آئیوڈین، آئرن اور فائبر پائے جاتا ہے ان اجزاء کی وجہ سے یہ بہت سے بماریوں سے بچانے میں ہمیں مدد فرام کرتا ہے ہشکاش کا مزاج سرد خوشک ہے سرد مزاج کی وجہ سے یہ چند لوگوں کے لیے مزیر بھی ہے جو آگے جا کر ہم آپ کو بتائیں گے ہشکاش کی مقدارِ حراغ کچھ اس طرح ہے کہ اگر آپ سفید ہشکاش لینا چاہتے ہیں تو چھے سے سات گرام لے سکتے ہیں اور اگر سیاہ ہشکاش لینا چاہتے ہیں دو سے تین گرام کافی ہے اگر آپ اس کا روغن ہشکاش یعنی اس کا تیل استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کی مقدارِ حراغ چھے سے سات گرام ہے اگر روغن حالس ہے تو پھر گرمی کے سردد کے لیے پشانی پر زماد کرنا مفید ہے یعنی کہ اس کو پانی میں پیس کر لیپ بنا کر لگائیں ہشکاش آنکھوں کے لیے بہترین چیز ہے ہشکاش دماغی صحت کو بہتر بناتی ہے ہشکاش کا حریرہ دماغی صحت کے لیے بہتر مفید ہے اگر اس میں بادام پیس کا شامل کر لیے جائیں تو اس کی افادی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اگر آپ کو نیند کا مسئلہ ہے نیند پراپر صحیح نہیں آتی بھرپور نیند نہیں آتی تو ہشکاش اور تربوز کے بیچ کو ہم وزن لے کر پیس لیں رات کو سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے دور کے ساتھ ایک چمچ کھائیں اور اس کے ساتھ روغن ہشکاش کی بھی سر پر مالش کریں بھرپور نیند آئے گی ہشکاش وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے یہ وزن کو گھٹانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اس لیے اس کے استعمال سے وزن میں نمائع کمی آ سکتی ہے ہشکاش ہڈیوں کو مصبوط کرتی ہے اس کا تیل لگانے سے بھی درد میں آرام ملتا ہے ہشکاش کو پانی میں پکا کر ایک چٹکی نمک ڈال کا جشاندہ تیار کر لیں اور اسے تھنڈا ہونے پاس چھان کر استعمال کریں نزلہ اور خانسی کے لئے بہترین ہے یہ بہت سی عدویات جو خانسی کے لئے استعمال ہوتی ہیں اس میں بھی استعمال کی جاتی ہے جل کی خوشکی اور جل کو ساف سترہ خوبصورت بنانے میں مدد کرتی ہے خوشک جل سے نجات کے لئے اگر خوشکاش کو پیس کر اس میں دودھ یا شہد یا پھر دہی ملا کر جل پر لگائیں تو جل نرم و ملائم ہو جاتی ہے مگر ایک وقت میں ان تینوں میں سے ایک ہی چیز ملانی ہے یا شہد ملا سکتے ہیں یا دودھ ملا لیں یا پھر دہی ملا لیں سر کی خوشکی ایک اہم مسئلہ ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بال جڑنے کا عمل تید ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ لوگ اس مسائل سے دو چار ہیں اس کے لئے خوشکاش کو پیس کر دہی میں ملا کا استعمال کریں خوشکی ٹھیک ہو جائے گی اس کے علاوہ روغن خوشکاش کو بھی سر پر استعمال کریں خوشکی کے لئے بہترین چیز ہے خوشکاش کے بہت سے طبی فائدے ہیں لیکن چند لوگوں کے لئے یہ مسیر بھی ہے وہ لوگ اس کا حرگی استعمال نہ کریں ہشکاش چند لوگوں کو الرجی بھی کر سکتی ہے حاصل طور پر سرد مزاج والے لوگ اور جو لوگ پھیپروں کے مراز میں مقتلع ہیں ان کے لئے بہت مزیر ہے حمل اور دود پر آنے والی حواتین کبھی اس کا استعمال سے اجتناب کریں کیونکہ ان کے لئے نقصان کا سبب بن سکتا ہے ہشکاش کا استعمال آپ کے صحت پر بہت اچھے اثرات مرتب کرتا ہے اس لئے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں مگر ضرورت سے زیادہ بھی استعمال اس کا نقصان دے سکتا ہے اس لئے اس کو مقدار حراء کے حساب سے اتدال کے ساتھ کھائیں تو بہتر ہوگا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ